اسلام علیکم جس کلک سبسکرائب اور جوائن مائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں اماد مجید آپ مجھے دیکھنے یوٹیوب چینل کے اوپر پی ایس ایل تھری پی ایس ایل تھری کا سٹارٹ ہو چکا ہے پی ایس ایل تھری سٹارٹ ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں پی ایس ایل کا بڑا کرنامہ جو کہ آج سے پہلے کسی بھی اینین آئی پی ایل لیگ میں نہیں ہوا اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا شاندار کرنامہ جو آئی پی ایل میں آج تک نہیں ہوا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کا کوئی پارٹ مس نہیں کرنا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور نئے آنے والے جو دیکھنے والے ہیں اسے میری گزارش اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میرے آنے والے ویڈیوز ہیں پی ایس ایل کے بارے میں آپ ان کو مس نہ کر سکیں تو ایسا کیا کر دیا پی ایس ایل نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسا کیا کر دیا جو آج تک آئی پی ایل نے نہیں کیا تھا سب سے پہلے میں نے جس طرح تھم نیل میں لگایا ہے کہ یہ ویڈیو انڈیا والے ہرگز مت دیکھیں کیونکہ یہ انڈیا والے برا مان جائے گے کیونکہ میں ایسی کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر انڈیا والوں کو اچھا نہیں لگے گا پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہونی چاہیے اس طرح ہم حافظ بڑھتی ہے اور بڑھنی چاہیے میری اس ویڈیو کا مطلب کوئی بھی کسی کی طرح کی نفرت نہیں پھلانا بلکہ اچھے طریقے سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اچھے طریقے سے اپنا میسیج پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سپر لیگ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور پاکستانی سپر لیگ نے کیا ایسا کر دیا کہ جو آہ تک آئی پیل میں نہیں ہوا تو سب سے پہلے اگر انڈیا پریمیل لیگ آئی پیل کی بات کی جائے تو آئی پیل میں جو سب سے میں چیز میٹر کرتی ہے وہ پیسہ ہے اتنا زیادہ پیسہ پاکستانی سپر لیگ سے ڈبل تریپل پیسہ لگا کر وہ سمتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا تیر مالیہ نہیں سب سے پہلے وہاں پر پیسہ لگانا نمبر دو بات انڈیا کی جو سپر لیگ ہوتی ہے وہاں پر ترہ ترہ کی جو لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں بڑی بڑی ایکٹرس آتی ہیں ایشویریا رائے بیشک بچن دومتاب بچن شاہ روخان جیسے بڑے نام ناموں کو استعمال کر کے انڈیا پریمیل لیگ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود بھی انڈیا پریمیل لیگ کے جو فین فالوینگ ہوتی ہے جو ریٹیز ہوتی ہے وہ یوٹیوب پہ پاکستانی سپر لیگ کی نسبت کم ہوتی ہے آپ چیک کریں جب پاکستانی سپر لیگ ہوتی ہے اتاکہ پاکستان نے کم پیسہ لگایا ہوتا ہے کم ایکٹر اور ایکٹرس وہاں ہوتے ہیں مشہور ایکٹرس گنے چونے ہوتے ہیں زیادہ تر ایکٹر تو پی ایس ایس دیکھنے ہی نہیں جاتے حالکہ پی ایس ایس کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بنیادی چیز ہے اور پاکستانی جو فینز ہیں وہ کرکٹ کے لیے کریے رہتے ہیں لیکن کم پیسہ لگا کر بینہ کسی لڑکیوں کو ڈانس کروا کر جب چوکا چھکا لگتا ہے تو ہمارے جو لڑکے ہیں پنجابی ڈول بجاتے ہیں نہ کہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں نہ شروحان آتا ہے نہ کرینہ کپور آتی ہے نہ کرشمہ کپور آتی ہے اس کے باوجود بھی پی ایس ایل کی ڈیٹنگ اوپر جاتی ہے اور پاکستان میں کرکٹ ایک دفعہ پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور پاکستان میں وہ ٹیمیں جو سی لنکا جیسی ٹیمیں جو سی لنکا جیسے کھلڑی جو پاکستان میں آنا بزان نہیں کرتے تھے وہ پی ایس ایل کی وجہ سے اب پاکستان میں آنا شروع ہو پڑے ہیں تو ہوا نہ یہ کرنامہ یہ کرنامہ صرف وصف پاکستانی کر سکتے ہیں تو انڈیا والے آپ بیٹھ کر یہ پریمل لیگ دیکھو اور وہاں بیٹھ کر آپ جلتے رہو آپ جیسی جو قوم ہیں آپ جیسے جو بندے ہیں وہاں پر جو آپ کی پریمل لیگ ہے وہ ہمارے پاکستانی کو نہیں کھلاتے اس کے باوجود بھی ہمارے اذر محمود جیسے کھلڑی وہاں پر کھی رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی پاکستانی کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمتے ہیں کہ آپ پاکستانی کو نہیں کھلا رہے ہیں یہاں پر آپ کے جو بندے ہیں آپ کے کھلاڑی نہیں کھلے اس کے باوجود بھی ہماری کرکٹ اوپر جا رہی ہے تو مبارک بات دیتا ہوں پی سی بی والوں کو اور پی سی بی والوں کو مبارک کے مستق ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو میسیج پسند آیا ہوگا اور اسی طرح کے مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ پی ایس ایل نے کیا کرنا مکھیا پھر ملتے ہیں نیس ویڈیو کے لیے نیس ویڈیو تک تک کے لیے مجھے امام جید کو اجازے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پی ایس ایل 3 پائند آباد